ہیلو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نرس کیسے بنے تو دوستو کافی سارے سٹوڈنٹ ہے جو 12 بائیلوجی سبجک سے پاس کرنے کے بعد آگے چل کے میڈیکل کے فیلڈ میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو دوستو کافی سارے سٹوڈنٹ ہے جو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو وہیں کچھ سٹوڈنٹ ہے جو آگے چل کے نرسنگ کے فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی آگے جل کے نرسنگ کے فیلم میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ جانا چاہتے ہیں کہ نرس کیسے بنتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیل فلونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹلز میں نرس کے بارے میں بتانے والے ہیں جیسے کہ نرس کیسے بنتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے کون سا کورس کرنا ہوتا ہے اس کورس کی فیز کتنی ہوتی ہے اور یہ آپ ایک نرس بن جاتے ہیں تو آپ کو سیلی کتی ملنے والی ہے ان سب کے بارے میں پوری ڈیٹلز میں بیڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو بیڈیو آپ کے لئے بہت ہیل فلونے والا ہے تو بیڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹو پینزیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نرس کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیام کیا ہوتا ہے دوستو اگر ہم ساباننے بھاسا میں کہیں سادھارٹ بھاسا میں کہیں تو نرس وہ ہوتا ہے جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے دوستو روگیوں کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں پرنتو روگیوں کو دیکھ بھال کرنا انہیں سمیں سمیں پہ دوائی دینا ان کی دیکھ بھال اچھے سے کرنا یہ سارا کام ایک نرس کا ہوتا ہے دوستو نرس ایک انگلیز سبت ہے جس کا اردھ ہوتا ہے پوشڑ دوستو ایک پوشڑ جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روگیوں کو اچھے سے دیکھ بھال کرنا ان کی ٹیک کیر کرنا انہیں سمیں سمیں پہ دوائی انجیکشن دینا یہ سارا کام ایک نرس کا ہوتا ہے دوستو آپ کے جانکھاری کے لئے بتا دینا چاہتے ہیں کہ نرس استری اور پروس یعنی کی میل اور فیمل کنڈیڈر دونوں بن سکتی ہیں دوستو اگر آپ ہی آگے چل کے ایک نرس بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ ہوگی تاکہ ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ ہی ایک نرس بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا 12 پاس کر لیں دوستو آپ کو 12 جو ہونا چاہیے وہ PCB سبجیکٹ یعنی کی فیجیکس کمیسٹی بیالوجی سبجیکٹ سے آپ کے ساتھ آپ کا 12 پاس ہونا چاہیے اور 12 میں آپ کا کم سے کم 50% مارک ہونا چاہیے گا تاکہ آپ کے آگے جا کے جب آپ نرسنگ کورس کے کورس کو کریں تو آپ کو وہاں بے پروپلکٹ نہ ہو اب آئیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ ہی ایک نرس بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کون کون سا کورس کرنا ہوتا ہے تو دوستو ایک نرسنگ بننے کے لئے آپ کو BST نرسنگ کورس کو آپ کر سکتے ہیں جو کی پوری آپ کو 3 سال کا کورس ہوتا ہے دوستو اگر آپ اس سے نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں تو آپ جینم کورس یعنی کی جنرل نرسنگ اینڈ میڈ وائفری یا پھر آپ اینم یعنی کی ایک جگلوری نرسنگ میڈ وائفری یہ کورس آپ کر سکتے ہیں یہ تینوں کورس ہوتے ہیں ایک نرس بننے کے لیے جو کیا جاتا ہے اب آئیے ہم بات کر لیتے ہیں یہ آپ ٹولت کے بعد بی ایسی نرسنگ کورس کر کے ایک نرس بننا چاہتے ہیں تو کیا کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو تو دوستو اگر آپ بھی آگے چل کے بی ایسی نرسنگ کورس کے جاریے ایک نرس بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹولت پاس کر لے ٹولت آپ کا پی سی بھی سپچٹ سے ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کا ٹولت میں پچاس پرسن مارک بھی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو بی ایسی نرسنگ کورس میں ایڈمیسن لینا ہوتا ہے دوستو اگر آپ انڈیا کے ٹاپ کالجز یا پھر آپ گورنمنٹ کالجز سے بی ایسی نرسنگ کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انٹرنس ایجام کا آویجن کیا جاتا ہے انٹرنس ایجام کو آپ کو کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کالجز میں ایڈمیسن مل جاتا ہے تو یہ پرائیوٹ کالجز سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیسن مل جاتا ہے دوستو ڈائریکٹ ایڈمیسن ملنے کے بعد آپ کو یہ کورس پورے تین سال کا ہوتا ہے ایڈمیسن لینے کے بعد آپ کو تین سال اس میں آپ کو پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو بیسی نرسنگ کورچ کے آپ کو ڈگری دے دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو چھا مہینے یا پھر ایک سال آپ کو انٹرسپ لینا ہوتا ہے کسی بھی ہاسپیٹل میں جا کے آپ کو وہاں پہ ٹریننگ لی رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی ہاسپیٹل میں جا کے ایک نرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ایک نرس بن جاتی ہیں دوسرے امبر پہ آتا ہے آپ کا جینم کورچ دوستو اگر آپ جینم کے ذریعے اگر آپ ایک نرس بننا چاہتے ہیں تو آئیے کیاٹھا کرنا ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ بھی ایک جینم کورس کو کر کے آپ نرس بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹولت پاس کر لیں ٹولت آپ کا پی سی بیس ہونا چاہیے اور ٹولت میں پچاس پرچن مار بھی ہونا چاہیے اس کے بعد جینم کورس میں ایڈمیسن لینے کے لیے آپ کو انٹرنس اگزام کا آجن کیا جاتا ہے سمیہ سمیہ پر اس کے لیے آپ کی جو عمر ہونی چاہیے وہ ستر سے پینتیس پرس ہونی چاہیے اس کورس میں ایڈمیسن لینے کے لیے دوستو اگر آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دینا چاہتے ہیں یہ کورس میل اور فیمل یعنی جو میل کنیڈیٹ ہیں یا پھر جو فیمل ہیں دونوں ہی اپلائی اس کورس کے لیے کر سکتی ہیں اب آئیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اس کورس میں ایڈمیسن لینے لیتے ہیں تو اس کورس کی فیز آپ کو کتنی پڑ جائے گی دوستو اگر آپ گورنمنٹ کالج سے کرتے ہیں تو آپ کو 20 سے 30,000 روپے آپ کو پرتیہ اس کورس کی فیز پڑ سکتی ہے یا پرائیوٹ کالج سے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اور اس سے بھی اتھیک آپ کو فیز دینی پڑ سکتی ہے دوستو جیسے آپ اس کورس کو کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے وہاں پہ آپ کو انٹرسپ لینا ہوتا ہے آپ کو ٹریننگ لینی ہوتی ہے نرس کی اس کے بعد آپ نرس کے لیے کسی بھی ہسپیٹل میں اپلائی کر کے آپ ایک نرس بن جاتے ہیں اب تیسے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں اگر آپ اینم کورس کو کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے دوستو اگر آپ بھی اینم کورس کے جریعے نرس بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا 12 پاس کر لے 12 آپ کا کسی بھی اس ٹیم یعنی کی سائنس کومرس آٹھ کسی بھی اس ٹیم سے اگر آپ نے دالت پاس کر لیے تو آپ اینم کورس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں دوستو آپ کے ذہنکارے کے لیے بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو اینم کورس ہوتا ہے اس کے لیے صرف فیمل کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ مل کنڈیٹس کے لیے آوے در نہیں کر سکتی ہیں اس کور نہیں کر سکتی ہیں دوستو اس کورس کے بات کریں عمر کی تو آپ کو سترہ سے پہتیس ورس کے بیچ میں آپ کے عمر ہونی چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ایڈمیشن کیسے ملتا ہے دوستو اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سمجھ سمجھ پر اس میں آپ کو انٹرنس ایجام کا آوجین کیا جاتا ہے انٹرنس ایجام جیسے آوجین کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا آویدن کرنے کے بعد انٹرنس ایجام کو آپ کو کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے admission ملنے کے بعد آپ کو اس course کو کرنا ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں fees کتنی دینی پڑتی ہے آپ government college سے کرتے ہیں تو آپ کو 5 سے 10 جار روپے پرتی year اس course کی fees دینی پڑتی ہے اگر آپ private college سے کرتے ہیں تو آپ کو offices سے بھی دینی پڑ سکتی ہے اس کے بعد جیسے آپ اس course کو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا certificate آپ کو دے دیے جاتا ہے اس کے بعد جیسے آپ کو ایرنم course کا certificate مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کسی بھی hospital میں جا کے internship لینا ہوتا ہے یا پھر آپ کو وہاں پہ جا کے ٹریننگ لینی ہوتی ہے جیسے آپ نرسنگ کی ٹریننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے ایجا نرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے اگر اہاں پہ آپ کو کوئی بھی پوشٹ کھالی ہوگی تو وہاں پہ آپ ایجا نرس کر سکتے ہیں تو یہ پروسیس ہوتا ہے ایک نرس بننے کا آئیے ہم بات کر لیتے ہیں جو کافی سارے سٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نرس بن جاتے ہیں کسی ہسپیٹل میں تو ہماری سٹارٹنگ سیلی کتی رہنے والی ہے دوستو کہ ہم بات کریں ایک نرس کی سٹارٹنگ سیلی تو ان کے سٹارٹنگ سیلی لگ بہت پچیس سے تیززار روپے کے بیچ میں ہو سکتی ہے دوستو سیلی آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس ہسپیٹل میں جاپ کر رہے ہیں اور آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے نرسنگ کھل کے بارے میں تو دوستو آج ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ہیل فل لگا ہوگا ویڈیو سے ایٹیڈ آپ کے من میں کوئی کیسٹن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بے لائکوں کو پریش کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں